دو دفعہ آئین شکنی کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے مفروض بھگوڑک کمانڈو جنرل پروید مشرف کی چاپلوسی کرنے پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سوشل میڈیا پر شدید تنقیق قزت میں ہیں انہیں شرم دلائی جا رہی ہے ناکدین کا کہنا ہے کہ جس کا باپ خواجہ محمد صفتر فوجی آمید جنرل زیالحق کی مجلے سے شورا کا چیئرمنڈ رہا ہو وہ پروید مشرف کی چاپلوسی کر کے شرمناک خاندانی روایت آگے نہیں بڑھائے گا تو اور کیا کرے گا اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ سابق صدر جنرل پروید مشرف کی خرابی سہت کے پیش نظر ان کے وطن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے واقعات کو اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے اللہ مشرف کو سہت دے اور عمر کے اس حصے میں وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں خواجہ آصف نے یہ بیان دیا جب پروید مشرف کی اہل خانہ نے واضح کیا تھا کہ سابق جنرل شدید علالت کے باعث تین ہفتوں سے ہسپتال میں زیری علاجیں لیکن سوشل میڈیا پر چلنے والی وفات کی خبر درست نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسکری حکام نے آئین چھکن جنرل پروید مشرف کو باعثت ترکی سے پاکستان لانے کے لیے شباز شریف حکومت سے رابطہ کر لیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا جا سکے کہ وطن واپسی پر وہ جیل کی بجائے ہسپتال جائیں ایسے میں مشرف بارے خواجہ آصف کا بیان مانی خیز ہے اور سوشل میڈیا صارفین ان پر کڑی تنقید کر رہے ہیں ناکتین کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کو مشرف کے لیے باوقار زندگی گزارنے اور صحت کی دعائیں کرنے پر کوئی شرم اور کوئی حیاء کرنی چاہیے کیونکہ اس نے دو مرتبہ پاکستان کا آئین توڑا اور منتخب حکومتیں ختم کی اس کے علاوہ وہ بینظیر بھٹو شہید اور نواب اکبر بگٹی شہید کے قتل کیسوں میں بھی نامزد ہے ناکتین کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے والد خواجہ زفدر نے جنرل جاہولاک کی کاسا لیسی کی اور اب بیٹا پرویز مشرف کی چاپلوس ہی کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا اور وزارت دفاع سے چمٹے رہنا ہے یاد رہے کہ پشابر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وکار احمد سیٹھ کے سبراہی میں خصوصی عدالت نے دسمبر 2019 میں سابق صدر پرویز مشرف کو آئین سے غداری کے الزامات کے تحت فانسی کی سزا سنائی تھی اور حکم دیا تھا کہ اسے اسلام آباد کے ڈی چوک میں لٹکا آجائی اس ویصلے پر عمران خان دور میں اسکری قیادت نے سخت ورد عمل کا اظہار کیا تھا اور حکمت نے جسٹس وکار سیٹھ کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا تھا بعد ازان جسٹس وکار سیٹھ کرونا سے انتقال کر گئی جب مشرف کے وقلہ نے سزا موت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو کورٹ نے یہ کہہ کر درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ قانون کے مطابق سابق فوجی ڈکٹیٹر کو پہلے وطن واپس آکار عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا لیکن مشرف ایسا کرنے سے انکاری رہی اور اب اس کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کی قانون موتت ختم ہو چکی ہے لہٰذا اگر پرویر مشرف وطن واپس آتے ہیں تو اسے ائرپورٹ سے ہی گرفتار کرنا ہوگا تاکہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت کروا آیا جا سکے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر دفاق فاجہ آصف قانونی راستہ اپنانے کی بات کرنے کی وجہی ڈکٹیٹرز کی حجامت کی خاندانی روایت برکرار رکھے ہوئے ہیں بین ازیر بھٹو اور اکبر بھٹی کے قتل کیسوں میں نامزد مشرف کی صحتیابی اور زندگی کے لیے دعایں کر رہے ہیں کیونکہ دوسروں کو شرم اور حیاء دلوانے والے کو خود ذرہ بھی شرم نہیں آتی یاد رہے کہ پرویر مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور سابق وزیراعظم اور ان کے بھائی شہباز شریف کو حراست میں لے لیا تھا جس کے بعد جنرل پرویر مشرف نے سن 2008 تک حکومت کی اور شریف خاندان کو جلوطن کر دیا گیا 2008 میں آصف زرداری کے برسر اقتدار آنے کے بعد مواخزے سے بچنے کے لیے مشرف استفعہ دینے پر مجبور ہو گیا تھا 2013 کے الیکشن کے بعد جب نواز شریف برسر اقتدار آئی تو 30 مارٹ 2014 کو اس پر آئین مواطل کرنے کا الزام آئیت کیا گیا 17 دسمبر 2019 کو مشرف کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کے کیس میں سزا امور سنائی لیکن سابق فوجی حکمران کو اس سے پہلے ہی مارٹ 2016 میں دبائی فرار کروا دیا گیا جس کے بعد وہ پاکستان واپس نہیں آیا اور اب بستر مرک پر ایڈیا رگڑ رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو جلسوں میں مکہ لہرہ لہرہ کر دکھانے والا پرویر مشرف ایک پیچیتہ بیماری میں مبتلا ہے جس میں اس کا بچنا محال ہے کیونکہ اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں نکل پایا پرویر مشرف کے اہل خانہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں لاحق بیماری لا علاج ہے جسے کہ میڈیکل زبان میں ایمولائی ڈوسس کہتے ہیں اس بیماری میں انسانی اعزاء ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جسم مفلو جو جاتا ہے مشرف کی حق میں خواجہ عاصف کے بیان کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ کیا موت کی صورت میں اسے واپس لاکر سرکاری اعزاز کے ساتھ سپور دخواہ کیا جائے گا یا نہیں سینئر صحافی وقار ستی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہاں ہے کہ حکومتی اتحاد کے لیے بڑی آزمائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس معاملے پر فیصلہ کرنا مشکل ہوگا اگر حکومت مشرف کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کرے گی تو اس کے موں پر کالک مل لی جائے گی اور اگر حکومت ایسا کرنے سے انکار کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی وقار ستی نے دعویٰ کیا ہے کہ وفا کی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی صورت میں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپور دخواہ کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے لیکن اس معاملے پر وزیراعظم شہباز صریف کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں جو نواز صریف اور آصف زداری کو ناراض کرے یاد رہے کہ مشرف نے نواز صریف کو اقتدار سے نکال کر جیل میں ڈالا تھا جبکہ آصف زداری کی اہلیہ بیرزر بھٹو کی قتل کا اجزام بھی مشرف پر ہے لیکن مشرف کی حالت تشویش ناک ہونے پر پاکستانی فوج کا ردعمل اب تک سامنے نہیں آسکا دوسرے جانب نواز صریف کے داماد اور مرگم نواز صریف کے شوہر کیپٹن محمد شفتر نے مطالبہ کیا ہے کہ وطن واپسی پر پرویمد شرف کو جسس وقار شیٹ کے عدالتی فیصلے کی روشنی میں پھانسی دی جائے انہوں نے کہا کہ کسی آئین شکن کے لیے کسی قسم کی کوئی معاف نہیں ہونی چاہیے اور خواجہ آصف کو اپنے بیان پر نظر عصانی کرنی چاہیے کیپٹن محمد شفتر نے کہا کہ معذر معاشروں میں ایسی روایتیں بھی بوجود ہیں کہ آئین شکن میریٹری ڈکٹیٹر کو کبروں سے نکال کر لٹکایا گیا لہذا ہم شرف کے ساتھ بھی عدالتی فیصلے کی روشنی میں ایسا ہی ہونا چاہیے یاد رہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت آئین کو توڑنا اور اس کام میں مدد کرنا ریاست سے سنگین غداری کا جنم ہے جس کی سزا موت ہے سابق وزیراعظم نواز صریف نے 26 جون 2013 کو مشرف کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی شروع کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط دکھا تھا جس پر ایف آئیے کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی اس ٹیم نے 16 نومبر 2013 کو اپنی ریپورٹ جمع کرائی 13 دسمبر 2013 کو مشرف کے خلاف شکایٹ درج کرائی گئی جس میں سب سے سنگین جرم متعدد مواقع پر آئین مطل کرنا اقرار پایا گیا مشرف کے سنگین غداری کا مقدمہ 6 سال سے زائے چلا وہ صرف ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوا اور پھر سہزار سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا